جی سلام علیکم ایوریون آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے پاکستان کی ماؤنٹین رینجز کو تو آئیے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں اور بہت ایمپورٹن یہ جیز ہے ٹھیک ہے جی سم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے سائٹ پر منشن کر دیا ہے پہلے میپ دکھاتا ہوں پھر ڈیٹیل میں ہم اس کی میجرمنٹ اس کی ہائیس پیک اور ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ جو ہمارے پاس یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میں نے فسٹ کنس کا نیم بھی منشن کر دی تو آئیے فسٹ پہ دیکھتے ہیں کہ فسٹ پہ کون ہے دیکھیں فسٹ پہ ہمارے پاس آتا ہے کراکرم رینجز جس کو ہم بلیک گریول بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے بلیک گریول یعنی کراکرم رینج بلیک گریول ٹھیک ہے اب اس بلیک گریول کے اوپر آپ لوگ دیکھیں تو رینج آتی ہے کے ٹو ٹھیک ہے جی کے ٹو جس کو گوڑوین آسٹن بھی کہتے ہیں ایٹ تھاؤزن سکھ ہندرڈ ان الیون میٹر اس کی ہائٹ ہے پھر اسی کے ساتھ ہی آ جاتا ہے گاشر برام ون اس کو کے فائیو کہتے ہیں ٹھیک ہے ایٹ زیرو ایٹ زیرو اس کی ہے میٹر اس کی ہائٹ ہے تھرڈ ہے پاکستان کے اندر تھرڈ ہائی ایسٹ پاکستان ان الیونتھ ان دی ورلڈ ٹھیک ہے الیونتھ نمبر پہ آتی ہے جبکہ براڈ پیک جو ہے سارا میں میپ پہ دکھاتے ہیں جبکہ براڈ پیک جو ہے یہ فورتھ ہے پاکستان کے اندر ٹویلتھ ہے ان دی ورلڈ اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ ایٹ سیرو فائیو ون ہے ٹھیک ہے جی میٹر اور گاشر برام ٹو ہمارے پاس آج جس کو ہم کے فور بھی کہتے ہیں ایٹ سیرو تری فائی ویٹرز کہتے ہیں فیفتھ ان پاکستان ان تھرڈ ان دی ورلڈ اب ذرا دیکھیں یہ آتا ہے ہماری قرآکرم رینج کے اوپر یہ ہماری قرآکرم رینج ہے یہ ساری اب دیکھیں یہ ہمارے پاس آجاتا ہے گاشر برام ون یہاں پہ ہمارے پاس ہے کے ٹو یہ جو سرگل کیا ہوا ہے میں نے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آجاتا ہے گاشر برام ٹو یہ ہمارے پاس آجاتا ہے براڈ پیک ٹھیک ہے جی یہاں پہ چار رینجز آجاتے ہیں گاشر برام ون گاشر برام ٹو کے ٹو اور براڈ پیک کہاں پہ کس کے اوپر کراکرم رینج کے اوپر دن اس کے بعد تھوڑا سا یہاں پہ نیچے آئیں یہ فرسٹ میں نے یہاں پہ ڈرا کی گرین یہ سیکنڈ میں نے یہاں پہ ڈرا کی یہ تھرڈ میں نے یہاں پہ ڈرا کی ان تینوں کو ملا کے ہم بولتے ہیں ہمالیاز کیا بولتے ہیں ہمالیاز تو یہ جو اس کو نیم دیتے ہیں یہ جو سب سے اوپر والی ہے اس سے ہم کہتے ہیں اسی کے اوپر مانٹ ایورسٹ بھی ہے یاد رہے ایک اور چیز ایٹ ایٹ فور ایٹ میٹر اس کی پیمائش چلتی رہی ہے لیکن ابھی اس کی میجرمنٹ چینج ہوئی ہے دیکھ آپ سنو فال کی وجہ سے یہ جو بھی ہے ایٹ ایٹ فور نائن میٹر ابھی ریسنٹ ہے اس کے بعد یہ دوسری جو ہے ہمارے پاس اسے ہم کہتے ہیں پیر پنجل پیر پنجل یا لیزر باؤنٹن کہتے ہیں جبکہ یہ تھرڈ ہے اسے ہم کہتے ہیں سوالکس یا سب ہمالیہ میں دوبارہ بتا دوں یہاں پہ غور سے دیکھ لیں ہمالیاز جو ہیں اس کے اندر تین رنجز آ جاتی ہیں ٹھیک ہے فسٹ والی جو ہے جو گریٹ ہمالیاز ہے اس کے اوپر دیکھیں اچھا اس کی ہائیسٹ پیک جو ہے نانگا پربت میں دکھا دوتا ہوں یہ دیکھیں فسٹ والی جو گریٹ ہمالیہ ہے یہ فسٹ والی ون یہ یہاں پہ آکے آتا ہے نانگا پربت یہ دیکھیں جی بھی یہاں پہ بنتا ہے یہ ریڈ یہ ہے نانگا پربت ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد دوسری آتی ہے پیر پنجل یا لیزر جو میں نے دکھا دی پھر ہمارے پاس سوالکس یا سب ہمالیہ کہتے ہیں اچھا نانگا پربت جو ہے جسے کلر ماؤنٹین بھی کہتے ہیں ایٹ ون ٹو سکس میٹر اس کی ہائٹ ہے سیکنڈ ہے پاکستان کے اندر نائیت ہے اندی ورلڈ ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے نیکسٹ ون ہم نے کر لیا ٹو ہو گیا آئیں تھری پہ تھری ہمارے پاس جو یہاں پہ رینج ہے اس رینج کو کہتے ہیں یہ دیکھیں یہاں شروع ہوتا ہے کے پی کے اور پھر افغانستان کے درچے چلی جاتی ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں تھری پہ کیا تھری پہ ہمارے پاس ہے ہندو کش ہندو کش کی جو ہائیسٹ ماؤنٹین ہے ہائیسٹ پیک ہے اسے ہم کہتے ہیں ترچمیر ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس آ گئی ترچمیر یہ ٹھیک ہے جی یہ ترچمیر آ گئی ہمارے پاس تھرڈ نمبر پہ تھری کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی فور ٹھیک ہے فور ہمارے پاس اب یہ کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں فور پہ آپ لگوں کے پاس آتی ہے جی سپن گڑ یا سفید جسے کوئی سفید بھی کہتے ہیں سپنگڑ کی جو ہائیسٹ ماؤنٹین ہے ہائیسٹ پیک ہے وہ ہے سکرم یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ ہمارے پاس جو ہے سپنگڑ ماؤنٹین ہے اس کی ہائیسٹ پیک سکرم ہے فور کے بعد ہمارے پاس آتا ہے یہ فائیو جو ہے یہ سالٹ رینج ہے اور یہ سالٹ رینج کی جو ہائیسٹ ہمارے پاس پیک ہے وہ ہے سکیسر اس کے بعد ہمارے پاس سکس آتا ہے سکس کو دیکھیں یہ کپیکے سے شروع ہوتا ہے یہ بلوچستان کے اندر آتا ہے یہ جو سکس ہے ہمارے پاس اس سکس کا نام ہے اس سکس کا نام ہے سلیمان رینج اس کی جو ہائیسٹ پیک ہے وہ ڈی آئی خان کے پیک کے اندر ہے تخت سلیمان آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے بعد بات آتی ہے سیون ہمارے پاس کیا ہے یہ سیون ہمارے پاس ہے چاگی ہلز اور یہ ایٹ ہمارے پاس کیا آتا ہے ہمارے پاس رسکو ہلز آتی ہیں یہاں پہ چاگی پہ پاکستان نے 1988 کو پاکستان نے یہاں پہ سات دھماگی کیے تھے اور پاکستان جو ہے مسلم کنٹریز کے اندر فسٹ جو ہے نیوکلئر پار بنا تھا ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں یہ سیون پہ چاگی ہلز اور ایٹ پہ رسکو ہلز آ جاتی ہیں نائن پہ مکران رینجز دیکھ لیتے ہیں یہ نائن ہے یہ مکران رینجز ہے یہاں پہ مکران روڈ بھی بنایا ہے اچھا نائن کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ٹین جو کہ سندھ اور بلجستان کے بارڈر کے بالکل اوپر ہے یہاں ٹین یہ ٹین ہمارے پاس کیا ہے ٹین ہمارے پاس ہے جی کرتھر ماؤنٹینز اب کرتھر ماؤنٹینز کی جو ہائیسٹ پیک ہے وہ ہمارے پاس ہے زردک یہ اوپر ہے یہ ریڈ زردک دوسرا دی گریو آف ڈاگ اور تھرڈ ہمارے پاس ہے گورک ہلز اسیس کو ذرا آپ لوگ دیکھیں تو کرتھر ماؤنٹینز کے اندر زردک جو ہے وہ زلہ خزدار بلوچستان کے اندر آتا ہے جبکہ گریو آف ڈاگ اور گورک ہلز یہ دادو ڈسٹرک سندھ کے اندر آتی ہیں بات کرتے ہیں ٹین کے بعد الیون کی تو الیون ہمارے پاس کہاں ہے یہ ہے جی الیون ہمارے پاس کیا ہے کارون جھر تھر پارکر کے اندر ہے ٹھیک ہے جی کارون جھر یہ تھر پارکر کے اندر ہے ورلڈ وائڈ فورٹین پیکس ایسی ہیں جو ایٹ تاوزن پلس ہیں جن میں سے فائب جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں ان سب کے بعد ایک رینج آ جاتی ہے جس سنٹرل رینج کہتے ہیں یہ ہے زرگون یعنی کہ یہ ہمارے پاس اتنی اس کی میجرمنٹ ہے تھری فائب سیمن ایٹ میٹر ٹھیک ہے یہ زرگون ہے آپ کو پتا ہوں یہ بلوچستان کے اندر ہے یہ بلوچستان کے اندر پائی جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ساری ڈیٹیلز تھیں پاکستان کی ماؤنٹینز کی ٹھیک ہے جی پاکستان کی ہائیسٹ پیکس کی ورلڈ وائڈ جتنی بھی ہیں اب اس کو بھی ڈسکس کریں گے ہم موسٹ امپورٹن جو ہیں ٹھیک ہے جی جو پاسٹ ویپر کے اندر آتی رہتی ہیں ٹھیک ہے جی ٹینک یو ٹھیک ہے جی جو پاسٹ ویپر کے اندر آتی رہا